موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاؤں کی درمیان سے حضرت علی اٹھے گا حضرت علی کا مزار شام میں ہے لیکن میرے قدموں سے اٹھے گا میرے نبی نے فرمایا میں براک پر جاؤں گا لوگ پیدر پر پیدر چلیں گے حضرت علی میرے آلی اونٹنی پر ہوں گے جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو حضرت بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کر آزان دیں گے جب بلال اشد واللہ الہا کہیں گے سب لوگ مرد عورتیں سب کہیں گے سچ کہہ رہے ہو جب بلال اشد واللہ محمد الرسول اللہ کہیں گے تو سب لوگ کہیں گے سچ کہہ رہے ہو جب حضرت علی رضی اللہ وآلہ جب میرے نبی آزان دے رہے تھے تو میرے نبی کے انتقال ہو چکا تھا جب اشد واللہ محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو آواز بند ہو گئی جلدی سے آزان پوری کی نیچے اترے تو لوگوں سے کہا میں قسم اٹھا تھا ہوں میں اس کے بعد آزان نہیں دوں گا کیونکہ میرے نبی نہیں ہے تو آزان بھی نہیں ہے اور حضرت ابو وقر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے اور جہاد پر چلے گئے چھے مہینے تک نہیں آئے لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے لیکن کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے لیکن بلال کو آئے بلال سے کہا بلال آپ نے تو بے وفائی کی مجھ سے ملنے ہی چھوڑ دیا ہمارے پاس آنے ہی چھوڑ دیا تو بلال کی آنکھ کھلی اور ان کو یوں لگا جیسے اللہ کی نبی زندہ ہے آگے آگے اونٹنی کو بھگایا یا رسول اللہ میں آگیا اکیس دن کا سفر سات دن میں تہیکیا اور صرف نماز اور پشاپ کیلئے اترتے اور بھگاتے بھگاتے اونٹنی کو ملینے پہنچے یا رسول اللہ میں آگیا یا رسول اللہ میں آگیا جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو دنیا سے جا جکے ہیں تو آپ کا کھانپ اٹھے چیخنے لگے آپ نے کہ آپ تو ہے ہی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر لپٹ گئے کہ یا رسول اللہ میں تو آگیا آپ کدھر ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا سب کو پتہ تھا بلال نے قسم اٹھائی ہے ازان نہیں دیں گے تو کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ بلال سے کہے کہ آج ازان دے دو آج ازان سنا دو تو چنانچہ صحابہ کو خیال آیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو سفارشی بنا دیتے ہیں حسن اور حسین کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھڑا کا حسن اور حسین ہے جنت کے فول حسن اور حسین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کیوں اٹھائے اٹھاتے اور سینے سے لگاتے اور کہتے میں ان سے پیار کرتا ہوں جو ان سے پیار کرے اللہ ان سے پیار کرے جو ان سے نفرت کرے اللہ ان سے نفرت کرے صحابہ رضی اللہ تعالی بچوں کے پاس آئے بچوں سے کہا بچوں آج کسی کی نہیں چلی گی تم بلال سے کہو آزان دے دو یہ دونے نہ نمونے بھائی حسن سات سال کے حسین چھ سال کے دس مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں میں تو انہوں نے بلال سے کہا اچھا ایک درخواست ہے بلال نے فرمایا میرے ماں بابا پر قربان آپ درخواست کیا کہہ رہے ہیں آپ عمر کرے آپ حکم کرے کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانے کیلئے آزان دیا کرتے تھے آج ہمارے لئے بھی آزان دے دو تو ایک دم بلال کہنے لگے آئے میرے بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی کہ نبی کے بعد کبھی میں آزان نہیں بنگا لیکن تم پر تو آزاروں قسم قربان میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور آزان دیتا ہوں تو آزان شروع کی سب کے سانس رکھ گئے آنکھیں پھٹ گئے یوں منظر دیکھ رہے تھے جیسے نبی کے زوانہ واپس آگیا ہو صحابہ نے کہا آج تو بلال ہے نبی نہیں ہوں گے آج تو بلال آزان بلالی ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی یہ لگنا ہوگی جب بلال نے کانوں میں انگلے دیں تو انہوں نے کہا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو مدینے میں گھر گھر ماتم شروع ہو گیا اور تو بھی گھروں سے چیخ ہوتی ہوئی نکل آئی سارے مدینے کی گریوں میں چیخوں پوکار شروع ہو گئی سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہے جیسے آپ کا زمانہ ہے لیکن آپ تو جا چکے تھے آج جو ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ غلام مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے میرے ناظرین محترم زندگی کی قیمت لگاؤ یہ قیمت پیسے سے نہیں طاقت سے نہیں ڈالر سے نہیں یہ قیمت غلام مصطفیٰ سے آئے گی اور یہ غلام مصطفیٰ ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدان محشر میں شفاحت بھی بنے گی تو میں عزیرین کرم اس پر عمل کر لیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامی پوسٹیں آپ تک پر وقت پہنچ سکیں تب تک اپنا بہت حال رکھئے اور ان باتوں پر ہمیں اللہ تعالی عمل کرنے توفیق عطا فرمان